اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا یہ ویڈیو میں میں بیرین میں بینک ایکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے جو بینک ویزٹ کیے ہیں ان میں زیادہ تر جو ڈاکومنٹ کی ریکوئرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنا سپانسر لیٹر لے گئے ہیں سیلیری سلیپ لے گئے ہیں پاس بورٹ سی پی آر دوسرا یہ بھی پرابلم فیس آیا ہے کہ اگر آپ کا کمپنی کا ویزا ہے تو جس کمپنی میں آپ کی کمپنی کا جس بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہی بینک جو ہے آپ کو اکاؤنٹ اوپن کر کے دے گا دوسرا جو ایل ام آر کا ویزا ہے فلیکسی ویزا جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کا تو سیلیری سلیپ یہاں سپانسر ہوتا نہیں ہے لیکن اس کا میں اتمار بینک میں گیا تھا ادھر ریفا میں لیکن وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم فلیکسی ویزے والوں کا جو اکاؤنٹ اوپن نہیں کرتے اس کے بعد مجھے ایک دوست نے بتایا تھا کہ آپ اتمار بینک جو ایسا ٹون برانچ آنا ادھر چلے جائیں ادھر میں گیا ہوں تو انہوں نے جو ہے اکاؤنٹ میرا اوپن کر دیا تھا صرف فاسپورڈ اور سی پی آر بس دو ہی ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ریکوائر میٹ نہیں تھی تو دوسرا ایک اور سننے میں آتا ہے جو بی بی کے گولڈن سیٹی کے ساتھ برانچ آنا بی بی کے لائٹ اس میں جو سیلیری سلیپ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں فلیکسی ویزے والوں کا بھی اور دوسرا جو ہے جن کا کمپنی کا ویزہ ہوتا ہے اگر اس میں آپ کا کمپنی کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے لیکن وہ لوگ آپ کو سیلیری اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں لیکن مزید پھر بھی آپ اپنی تحقیق خود کر سکتے ہیں یہ جو انفارمیشن میرے پاس تھی یہ وہ میں شیئر کیا آپ کے ساتھ تو دوسرا جب آپ اتمار بینک کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جب ادھر آپ جاتے ہیں اور ادھر اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں ٹونٹی بی ٹی جو ادھر دینے پڑتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو اسی ٹائم اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں اور ایک پین کوڑ جو ہے دو تین گھنٹے تک وہ سینڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہوئے گا لیکن پھر آپ کو دوبارہ یہ جو اتمار بینک کی ایٹی ایم برانچ ہے نا اس میں آپ کو آنا پڑے گا اور ادھر آ کے جو آپ کا چلتے ہیں ایٹی ایم بینک میں بھی چلتے ہیں کیونکہ جب اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو ایٹی ایم یوز کرنے کے لیے بھی آدمی کو تھوڑی بہت رینوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ادھر آ کے آپ کو اپنا جو پہلا جو انہوں نے آپ کو فورڈ ڈیجیٹال پینٹ سینڈ کرنا ہے نا وہ ادھر آپ کو دوبارہ چینج کرنا پڑے گا جب آپ چینج کریں گے تو پھر ہی آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہوئے گا آپ پھر ہی پیسے ڈیپوزیٹ اور بھی درہ کر سکتے ہیں یہ جگہ جو ہے ادھر آپ کو اپنا ایٹی ایم جو کارڈ ہے وہ آپ کو یوز کرنا ہے لیکن ابھی میرے پاس ایٹی ایم کارڈ نہیں ہے تو اگر ایٹی ایم کارڈ نہیں ہے تو ادھر اعتمار بینک والوں کے پاس ایک باو میٹرک سسٹم ہوتا ہے وہ فنگر پرنٹ پر آپ کا اکاؤنٹ کر دیتے ہیں ابھی میں فنگر پرنٹ یوز کرتا ہوں یہ انگلش پر کر دے یہ فنگر پرنٹ والا اپشن آئے گا ادھر فنگر پرنٹ اوپن کریں اپنا فنگر پرنٹ لگانے کا ادھر ادھر جو آپ کا پاسورٹ ہے فور ڈیجیٹل وہ آپ کو ادھر لگانے کا ہے یہ جو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا ابھی ابھی آپ کو جتنے پیس سے نکالنے ہیں تو آپ وہ نکال سکتے ہیں ابھی میں ٹین پیڈی بھی کرتا ہوں ابھی میں ٹین پیڈی آئی ابھی میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں کہ یہ پیسے ڈیپوزٹ کیسے کرنے ہیں ابھی آپ کو ادھر سرویس پہ جانا پڑے گا دوسری سرویس سے جانے کے لئے ادھر پیمٹ وغیرہ چینج پین آپ کو ادھر سے چینج کرنے کا ہے مور سرویس اس میں آپ اپنا موبائل نمبر جو ہے یہاں جو آپ کا اڈریس ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں یہ بیلنس انکواری ہے کہ آپ موبائل میں کتنا بیلنس ہے اس میں سوری اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے آپ کے مینی سٹیٹمنٹ اس میں آپ نے جتنا یہ مینی سٹیٹمنٹ پہ آپ کو جو آپ نے ٹرانسیکشن کی ہے تو یہاں جو آپ نے پیسے سینڈ کی ہیں یا دیپوزٹ کی ہیں اس میں سب آپ کرکارڈ آ جائے گا آپ کلک کریں گے در سر سیدھ آ جائے گی کتنا پیانا سے یہ دیپوزٹ کا ہے تو ہم دیپوزٹ کرتے ہیں ابھی کیش پیچھ رہے کے یہ کاؤنٹ ہے جس میں آپ ڈپوزٹ کار دے ہیں اگر یہ دس ہیں اگر بیس تیس اندرہ پچیس جتنے بھی ہیں وہ آپ کو بس ادھر رکھ دینے ہیں وہ مشین لے جائے گی پھر ابھی وہ پروسسنگ چارڈ رہی ہے ابھی وہ دوبارہ پوچھ رہا گیا آپ نے واپس لینے پیسے یا دیپوزٹ کرنے ہیں میں نے دیپوزٹ کرنے ہیں تو یہ تھا ایٹی ایم چوز کرنے کا جو طریقہ ابھی یہ رسیدوں نے مجھے دے دیا اور موبیل پیس ایم ایس بھی کر دیا ہونے سید دوستو یہ تھی جو انفرمیشن میرے پاس میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو باقی اللہ حافظ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تو آپ یہ جو چینل ہے وہ سبکرائب کر سکتے ہیں موسیقا